دیوریا کانڈ کے آروپی کا گھر سرکاری بھومی پر بے دخل ہوگا ون نوین پرتی اور کھلیہان کے بھومی پر بنے ہیں نرسہار کے آروپیوں کے مکان دیوریا میں ویوادت زمین کی پیمائیس کے بعد پولیس نے بیری کیڈنگ پر روک لگا دی ہے تحصیل دار کوٹ نے بودوار کو پریمچند یادو سمیت تین آروپیوں کے مکان سے بے دخلی کا آدھے ساری کر دیا ہے تینوں مکان کھلیہان نوین پرتی اور ون چھتر کی بھومی زمین پر بنے ہوئے ہیں ان معاملوں میں تینوں پر کل ملا کر دو لاکھ بیاسی جار سات سو بیس روپے کا ضرمانہ بھی لگایا گیا ہے دو اکٹوبر کو بھومی واد میں رودرپور کوٹوالی چھتر کے پھتہ پور گرام پنچائت کے لیڑھا ٹولے میں ابھیپور ٹولا کے رہنے والے پورو جلہ پنچائت سدھے سے پریمچند یادو کی ہتیا کر دی گئی تھی اس کے بعد پریمچند یادو کے پریجنوں نے بھیڑ کے ساتھ پہنچ کر سکتہ پرکاس دوبے اور ان کی پتنی کیرن بیٹی سلونی اور نندنی تتہ بیٹے گاندی کو مار ڈالا تھا اس گھٹنا میں پولیس نے پریمچند سمیت ستائیس نامجد اور پچاس اگیات کے خلاف کیس کرتے ہوئے معاملے کی چھان بھی شروع کی دو تیہ بھومی کا حصہ کھلیان میں ملا جلہ دیکھاری کے آدھے اس پر چار اکٹوبر کو ایش ٹی ایم نیائی کے سیمہ پانڈے کے نیتریتوں میں راجسو ٹیم نے پورو جلہ پنچائت سدھے سے پریمچند یادو کے گھر کے آس پاس کی بھومی کی پیمائش کی تو اس کا دو تیہ ہیزہ کھلیان کی جمین میں بنا پایا گیا اس پر قرام سباہ کی اور سے اسی دن رودرپور تحصیل دار کورٹ میں وعد داخل کر دیا گیا اس کے بعد تحصیل دار کورٹ نے چھ اکٹوبر کو پریمچند کے پتا رام بھون یادو گورک یادو اور پرمہنس یادو کو نوٹی چاری کر اس کے مکانوں پر چسپا کر دیا گیا سبی کو سات اکٹوبر کو تحصیل دار کورٹ میں پستیت ہو کر سپکس رکھنے کا عادیش دیا گیا تھا اس پر پریمچند کے بھائی رام جی یادو کی پتنی کرن دیوی نے کورٹ میں پہنچ کر آپتی داخل کی ان کی آپتی کے نشتارن کے لیے نوٹوبر کی تیتھی نرداریت کرتے ہوئے دوبارہ پیمائش کا نرنے لیا گیا گورک اور پرمہنس نے بھی کیا تھا کپچہ ابھی پر ٹولے کے رہنے والے گورک ہو یادو اور اس کے بھائی پرمہنس یادو نے بھی کپچہ کر رکھا تھا بیٹا بولا پتا کا بھرم بھوج مکان گرنے پر ستیا پرکاس دوبے کے بیٹے دیویس نے کہا کہ ہتھیارے ہیں ان کے خلاف شکت کاروائی کی جائے جب تک آروپیوں کے مکان نہیں گر جاتے وہ اپنے پریزنوں کا بھرم بھوج نہیں کرے گا یہ پروانچل کا سب سے بڑا کانڈ ہے اس کو لے کر راج نیتی نہیں ہونی چاہیے اس کیس کو سی بی آئی کے حوالے کرنا لٹکانے جیسا ہے یہ کیس کھولا ہے پہلے پریمچن کی ہتھیا ہوئی بعد میں پانچ برامن پریبار کے لوگوں کو مار دیا گیا پریج پورشن سرن سینگھ سان ساتھ